اس کا طریقہ کار بھی سنیں پوری ویڈیو کو دیکھیں آخر تک یہ نہیں ہے کہ چاند منٹ آپ سن کے بند کر دیں پھر آپ کہیں کہ مجھے وہ برکات نہیں ملی مجھے وہ فائدہ نہیں ملا پورے کو سنیں پورے بیان کو سنیں اس کو دل و دماغ میں جگہ دیں اور اس بیان کو پلے باندھ لیں کوٹ کے کس طرح کوٹ کے یعنی کہ مضبوطی کے ساتھ اس کو پلے باندھ لیں اس دل والے خانے میں کاسہ دل میں اپنے گھر میں اس کو جگہ دیں پھر اس کی برکتوں سے مالا مال نہ ہو پیر ابو نومان رضوی صحیفی آپ کا مجرم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے متلاشیانِ علم و معرفت آج آپ احباب کی بسارتوں کی اور سماتوں کی نظر ایک خوبصورت اور تیر بہدف آزمودہ اور انتہائی مجرب ایسا درود پاک کا درود تنجینہ کا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جس کی برکت سے پوری زندگی اگر آپ بیس سال کی عمر میں ہیں پچیس سال کی عمر میں ہیں پندرہ سال کی عمر میں ہیں دس سال کی عمر میں ہیں پچاس سال کی عمر میں ہیں اسی سال کی عمر میں ہیں سو سال کی عمر میں ہیں زندگی کے کسی بھی سٹیج پر ہیں آپ بچے ہیں بوڑے ہیں جوان ہیں مرد ہیں خواتین ہیں کوئی بھی ہے تمام کے تمام خواتینوں حضرات کے لیے پوری زندگی کا یہ انمول توفہ ہے جو آج میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں آپ نے زندگی میں جن چیزوں سے آپ محروم رہے ہیں جو آج تک حاصل نہیں کر سکے میں گرنٹی کے ساتھ خدا لم یزل خداوند قدوس رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے آج کے اس روحانی درس کو سن کر عمل کر لیا آپ اس پر عمل پیرا ہو گئے پوری زندگی جو آپ نے نہیں پا سکے جو آپ حاصل نہیں کر سکے انشاءاللہ والرحمن صدقہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس عمل کو اپنے قاسع دل میں ڈال کر لے گئے قلب و ازہان میں آپ نے اس کو جگہ دے دی یہ ہوئی نہیں سکتا کہ زندگی کی وہ مراعات وہ سہولتیں وہ فیسیلٹیز جو آپ آج تک حاصل نہیں کر پائے وہ نیمتیں جو آج تک نہیں مل سکیں اللہ کے حکم سے وہ نیمتیں وہ سہولتیں وہ کرم نوازیاں وہ اللہ کی مربانیاں اللہ کے حکم سے آج آپ کی جھولی میں ہوں گے سبحان اللہ شرط یہ ہے شرط یہ ہے کہ آپ اس روحانی درست کو سن کر یہ نہ ہو آپ خانکہِ اولیاء آستانہ علیہ رزویہ سیفیہ سے باہر نکلیں اور سارا کچھ ادھر ہی بھول جائیں پھر میری کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن اگر آپ اس جھولی میں ڈال کر یہ جھولی اصل میں یہ کپڑے کی جھولی نہیں ہے یہ جھولی آپ کے قاسع دل کی ہے اس قلب کے اندر اتار لیں اس کو اپنے ذہن کے اندر اتار لیں اس کو اور پلے کوٹ کے باندھ لیں مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کریں چاہے بچہ کرے چاہے جوان کرے بودھا کرے مرد کرے خاتون اس پر عمل کرے میرے دینی اسلامی بہین بھائی بیٹیاں جو بھی اس پر عمل کریں گے وہ فیض سے خالی نہیں رہیں گے عمل کر کے دیکھیں میرے شیخ کامل مرشد کامل اکمل حجت الاسلام افتابِ ولایت مفسرِ قرآن شیخ الحدیث مفتی ڈاکٹر پیر محمد عبد حسین رزوی سیفی رحمت اللہ علیہ جو سلسلہ علیہ سیفیہ کے بہت بڑے سپاہ سلار تھے اور حضرت امام خورسانی مبارک علیہ الرحمہ کے محبوب خلیفہ تھے آپ ایک شیر فرمایا کرتے تھے مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا بولیں اچھی نہیں سارے بولیں نا پتا چلے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے اکثر یہی اور میاں صاحب جنہوں نے یہ شیر لکھا ہے انہوں نے بھی اسی طرح لکھا ہے کہ لاوے یا نہ لاوے لیکن سرکار ایسے عالم وجد میں آ کر آپ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ایسے ہوئی نہیں سکتا مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے بسو لاوے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پھل نہ لگائے وہ تو خود فرماتا فَمَئِي عَمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرِ يَرَا ایک رائی کے دانے کے برابر کی کوئی نیکی کرے بھلائی کرے اچھائی کرے عرش عظیم کا مالک کائنات کا مالک وہ مالک الملک ارشاد فرماتا ہے کہ ایک رائی کے برابر بھی میرے بندے کو بھلائی کرے میں ان کا بدلہ ان کو ضرور دیتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ میند کرے اور اللہ پھل نہ لگائے آپ فرماتے ہیں اللہ پھل لگاتا ہے تو ناظرینِ کرام جو آج میں روحانی درس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے شیطان آپ کو لاکھ سستی دلائے اور وسوسیں ڈالے کہ نہیں یہ تو قرآن سے ثابت نہیں ہے حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ الگ بیس ہے یہ بہت بڑے بزرگوں کا آزمودہ عمل ہے اور یہ ایسا عمل ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیہِ درود و سلام ہے اور معروف عمل بزرگان دین کا اولیاءِ کاملین کا ہے جن کو خواب کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر اس فیضان سے منور فرمایا سبحان اللہ یہ درودِ تنجینہ کا عمل ہے درودِ تنجینہ کا عمل اور درودِ پاک درودِ پاک ایسا عمل ہے جو ڈریکٹ قبول ہے جو ڈریکٹ قبول ہے اور یہ کسی منافق کے حصے میں آیا ہی نہیں یہ حصہ ہی عاشقوں کا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ عام لوگوں کو تو حکم ہی نہیں دیا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا آپ سورہ حضاب کا مطالعہ کیجئے سورہ حضاب کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو يصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ اور اس کے سب فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں اے ایمان والو اے ایمان والو تم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خوب خوب درود و سلام بھیجتے رہا کریں تو اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے کسی ہندو کو نہیں دیا سکھ کو مجوسی کو دہریے کو کسی بدھ مت کو کسی غیر مسلم کو نہیں دیا بد مذہب کو نہیں دیا کسی بد عقیدہ کو نہیں دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو حکم فرمایا ہے سبحانہ وآلہ وسلم لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو بھولنا نہیں ہے یاد رکھنا ہے یہ وہ عمل ہے اگر کسی کی شادی نہیں ہوتی تو وہ عمل کرے تو کامیاب ہے کوئی تجارت میں نکام ہے وہ اس عمل کو کرے وہ کامیاب ہے کوئی فیکٹری کارخانہ اس کا زوال کا شکار ہے کرائسز میں ہے کارخانہ فیکٹری کرائسز میں جا رہی ہے وہ اس عمل کو کرنا شروع کرے کامیابیاں کامرانی اس کے قدم چومیں گی رشتہ داروں میں برادری میں دوست احباب میں اور سوسائٹی کے اندر اس کو زلیل و رسوا کیا جا رہا ہے وہ بندہ یہ کرے اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا اس کے علاوہ کسی بندے نے کسی کو ادھار دے دیا ہے وہ واپس نہیں دے رہے عرقم ڈوب گئی ہے وہ یہ عمل کرے اللہ پاک اس کو کامیابی فرما دے گا باہر کا ویزا نہیں لگ رہا ڈاکومنٹ کلیر ہونے میں دیر ہو رہی ہے رکاوٹ آ رہی ہے بندش کا شکار ہے وہ کرے کامیاب ہو جائے گا جادو ہے جنات ہیں جان لیوہ بیماریاں ہیں خطرناک امراض کا شکار ہے مسائل کا شکار ہے وہ یہ کرے ٹھیک ہو جائے گا بیوی اور خامد کی آپس میں بان نہیں رہی گھر میں لڑائی جھگڑے کل کل ہر وقت ایک دوسرے کے اوپر فکریں کسے جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر آوازیں کسے جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نفرت قدورت کا بزار گرم ہے وہ لوگ اس عمل کو کریں کامیابیاں ہوں گی مہمات ہیں مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں مسائبو علام ہیں اور حزنو علام ہیں غم ہیں کئی آفات و بلیات نے گھیرا ہوا ہے وہ یہ عمل کرے کامیابیاں نصیب ہوں گی نوکری نہیں مل رہی عزت نہیں مل رہی کاروبار نہیں مل رہا دفتر کے اندر آفیس کے اندر کوئی عزت نہیں ہے وہ اس عمل کو کرنا شروع کرے کامیاب ہو جائے گا اپنا گھر نہیں ہے قرائے پہ رہتے ہیں زندگی گزر گئی یہ عمل کریں اپنا گھر مل جائے گا گاڑی نہیں ہے عذیت ہے تکلیف ہے پریشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے خزانے سے مانگے اللہ گاڑی عطا فرما دے گا اسی طرح کسی بندے کی اوپر کرز چڑ گیا ہے وہ کرز اترنے کا نام نہیں لے رہا اس عمل کو کرے اس درود پاک کا ورد شروع کر دے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کرزے سے نجات عطا فرما دے گا اب یہ درود پاک جو ہے اتنا عظیم شان عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہر طرح کی مشکلات کو اللہ سبحانہ و تعالی دور فرما دیتا ہے آئیے اس درود پاک کی حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں کہ جو بندہ بھی اس درود پاک کو درود تنجینہ کو پڑے گا اس کا طریقہ کار بھی سنیں پوری ویڈیو کو دیکھیں آخر تک یہ نہیں ہے کہ چند منٹ آپ سن کے بند کر دیں پھر آپ کہیں کہ مجھے وہ برکات نہیں ملی مجھے وہ فائدہ نہیں ملا پورے کو سنیں پورے بیان کو سنیں اس کو دل و دماغ میں جگہ دیں اور اس بیان کو پلے باندھ لیں کوٹ کے کس طرح کوٹ کے یعنی کہ مضبوطی کے ساتھ اس کو پلے باندھ لیں اس دل والے خانے میں کاسہ دل میں اپنے گھر میں اس کو جگہ دیں پھر اس کی برکتوں سے مالا مال نہ ہو پیر ابو نومان رضیوی صحیفی آپ کا مجرم ہے میں آپ کا مجرم ہوں آپ کہیں کہ ہم نے یہ عمل کیا ہے کامیابی نہیں ملی کہہ کے دیکھ لیں ہو گئی نہیں ایسے میں اتنی یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کامل ہوں ایک میرے بہت قریبی ہیں بہت قریبی ہیں حاجی صاحب ان کی اہلیہ محترمہ کو یہ گلبرگ میں رہتے ہیں یہ کاری صاحب ان کے پاس ہی محمد کرتے ہیں ان کی اہلیہ محترمہ کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ کینسر ہو گیا ہے وہ جب بھی بستر پر لیٹتے ہیں ان کے موں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے جب بھی بستر پر لیٹنا ہے صبح کو لیٹنا ہے شام کو لیٹنا ہے جب بھی لیٹنا ہے تو ان کو کیا ہوتا ہے بلہ ڈانا شروع ہو جاتا ہے جاگتے ہوئے بھی سوتے ہوئے بھی موں میں خون بھر جاتا ہے اب ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کو ٹیومر کی شکایت ہو گئی ہے کینسر کی شکایت ہو گئی ہے یہ لفظ سننا ہی بہت بڑا انسان کو ایک جھٹکہ لگتا ہے ایک شوٹ لگتا ہے انہوں نے مجھے بتایا اچانک سے میرے دل میں ایک بات آئی اور وہ میں نے ان کو بیان کر دی میں نے کہا کہ میں اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ایک ورد کروں گا سات دن میرے رب نے چاہا تو آپ ستمیں دن بعد ان کو چیک کروا لینا وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے کہا جی نیند ہی تباہ ہو گئی ہے نیند ہی برباد ہو گئی ہے یعنی کہ جو ہی لیٹنا ہے بیڈ کی اوپر بستر کی اوپر تو مو خون سے بھر جاتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے جاگتے ہوئے نہیں آتا جب بیڈ پہ لیٹتے ہیں تاب آتا ہے میرے دل کے اندر دماغ کے اندر اللہ نے ڈال دیا درودِ تنجینہ کو کہ ہر مشکل کا حل امیہ صاحب نے کہا ہر مشکل دیکن جی یارو ہتھ مردان دے آئی مرد دعا کرن جس ویلے درد نہیں رندہ کائی اب بعض پڑھنے سے گھبراتے ہیں خود نہیں پڑھتے میں نے کہا میں پڑھوں گا جی میں نے حضور فیضِ عالم سیدی داتا علی حجویدی رحمت اللہ علیہ آپ کے مزارب اور انوار کی میں نے چوئس کر لی کہ میں نے وہاں جا کے اس کو پڑھنا ہے سخت سردیوں کے مہینہ تھا دسمبر کا میں نے دسمبر کے مہینے میں سات راتیں وہاں جا کر درودِ تنجینہ کا ورد کیا ہے یہ میں ایک واقعہ اپنی زندگی کا آپ کو بتا رہا ہوں صرف ایک واقعہ پوری زندگی کی کتاب کے ایک صفحے سے ایک واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں درودِ تنجینہ میں سے تو وہاں جا کے سات دن جب اس کا ورد کیا اور کس طرح کیا کتنی بار پڑا وہ میں آگے چل کے آپ کو بیان کرتا ہوں جب میں نے پڑا تو ساتویں دن انہوں نے ٹیسٹ کروایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے وہ کلی ارتھے روحانی طور پر ایسے ہی نہیں ہم ادھر بیٹھ کے امریکہ میں انگلینڈ میں فرانس میں ناروے میں ڈین مارک میں ساؤتھ افریقہ میں ترکی میں سعودی عربیہ میں یو اے ای میں فرانس میں سویڈن میں سوڈان میں اتنی اتنی دور تک پوری دنیا میں ایسی دم نہیں ہوتا جتنا یقین آپ کا کامل ہوگا اتنا ہی آپ کو فیض ملے گا اور جو بندے کا یقین ہی کامل نہیں ہے اس کو فیض کیسے ملے گا فیض لینے کا بھی طریقہ ہے یہاں بیٹھ کر ایک انسان کی بنائی ہوئی پروڈیکٹ پر موبائل پر آپ کو اتنا یقین ہے یہاں سے نمبر ملاؤں گا امریکہ میں بات ہو جائے گی یہاں سے نمبر ملاؤں گا جپان میں بات ہو جائے گی یہاں سے نمبر ملاؤں گا دنیا کے آخری کونے ڈین مارک فرانس تک ناروے تک میری بات ہو جائے گی آپ کو اتنا یقین نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے اللہ کا کلام پڑھوں گا تو اس کا فیض دوسری جگہ پہ چلا جائے گا اگر آپ کا اس پر یقین کامل ہے کرنا چاہیے وہ یقین کامل تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یقین کامل تھا آپ بھی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ کر اپنا یقین صحابہ اکرام کے یقین والا بنا لیں اپنا یقین اہلِ بیتِ اطحار علیہ السلام والا کر لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ غلام ہیں کلمہ پڑھتے ہیں حضور کے امتی ہیں اپنے یقین کو بھی مضبوطی کے ساتھ جوڑ لیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خالی رہ جائیں حضرت سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کاغذ کی اوپر ایک خط لکھا کسی بندے کے نام نہیں کسی انسان کے نام نہیں دریائے نیل کے نام اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے اذن سے چلتا ہے تو چل اللہ کی رحمت سے چل اور وہ خط لکھ کر چند جملے آپ نے بھیج دیئے وہ دریائے نیل جو سوک جاتا تھا ہر سال ایک جان کی قربانی لیتا تھا ایک جان لیتا تھا پھر چلتا تھا وہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ خط بھیجتے ہیں دریائے کے اندر رکھا جاتا ہے آج تک دریائے نیل چلی جا رہا ہے یقین کی دولت بھی لے کے آئیں یقین کی دولت بھی لے کے آئیں تو یقین کی دولت کے ساتھ داتا حضور علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دربارے پور انوار پر بیٹھ کر درودِ تنجینہ پڑا ان کے لیے جن کے لیے پڑا میرے رب نے ان کو فیض عطا فرما دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کرم سے ساتھویں دن ان کا کینسر ختم ہو گیا اگر خود نہیں یقین کر سکتے یقین کریں دم کریں پڑھائی کریں اگر کر نہیں سکتے تو پھر کسی اللہ والے کے دامن سے وبستہ ہو جائیں کسی نکلی معالج کے پاس نہ جائیں کسی نکلی آمل کے پاس نہ جائیں کسی دھونگی کے پاس نہ جائیں کسی جالی آمل کے پاس نہ جائیں جالی معالج کے پاس نہ جائیں جہاں پر جا کر آپ اپنا پیسہ بھی برباد کریں اپنی عزت بھی برباد کریں اپنا وقت بھی برباد کریں ایسی جگہوں پر نہ جائیں اللہ کا کلام سچا ہے میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غلام حاضر ہوا ارض کی سونیا میرے بھائی کو پیٹ میں درد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا پیٹ درد ٹھیک نہیں ہو رہا نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے بھائی کو جا کے شہد پلاؤ اپنے بھائی کو جا کے شہد پلاؤ عقل کہتی ہے شہد کی تحصیر تو گرم ہے اس کو پہلے ایموشن لگے ہوئے ہیں پیٹش لگے ہوئے ہیں نہیں وہ صحابی تھے وہ کیا تھے صحابی بولے بولے کیا تھے وہ صحابی تھے عقیدے کے گلابی نہیں تھے وہ صحابی تھے چلے گئے سید علی بخاری صاحب چلے گئے کاری صاحب وہ صحابی چلے گئے خدمت اقدس سے اجازت لے کے رخصت ہوئے سرکار نے فرمایا ہے گھر گئے اپنے بھائی کو شہد پلاؤیا شہد پلاؤیا پیچے شور لگ گئے پیچے شور لگ گئے جتنا پہلے وہ چل پھر سکتے تھے اس سے اور لوس ہو گئے واپس دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی شان میں حاضر خدمت ہوئے ارز کیلہ جپالہ موشن پہلے سے بھی زیادہ لگ گئے سرکار نے فرمایا جاؤ شہد پلاؤ آپ پھر بتاؤں وہ صحابی تھے عقیدے کے گلابی نہیں تھے عقیدے کے کچھے نہیں تھے عقیدے کے کمزور نہیں تھے ان کو پتا تھا کہ جس زبانِ اکدس سے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے یہ زبان اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کا بولنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بولنا اپنی مرضی سے نہیں ہے ان کی زبان پہ خدا بولتا ہے پھر گئے پھر جا کے شہد پلایا پھر موشن اور لگ گئے تیسرے دن پھر حاضر خدمت ہوئے نبی دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اکدس میں حاضر ہو کر ارض کی یا رسول اللہ فدا کا امی وابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا میرے بھائی کو اور موشن لگ گیا اب تو اٹھا ہی نہیں جا رہا اتنا لاغر ہو گیا ہے کہ بستر کے ساتھ لگ گیا چار پائی کے ساتھ چپک گیا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ جلال میں آگئے فرمایا جاؤ جا کے اس کو شہد پلاؤ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے میرے اللہ کا کلام سچا ہے اللہ سبحانہ وآلہ کا فرمان قرآن مجید کے اندر موجود ہے اللہ سبحانہ وآلہ ارشاد فرماتا ہے شہد میں شفا ہے شہد میں شفا ہے جاؤ اس کو جا کے شہد پلاؤ شفا ہو جائے گی راوی کہتے ہیں کہ جب وہ تیسری مرتبہ گیا ہے نا گھر کے اندر جب شہد پلایا ہے تو اس کا بھائی ٹھیک ہو گیا سبحانہ وآلہ اب یہاں پر محققین فرماتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی حکمت تھی یا تو یہ تھا کہ کچھ بیماری کے اثرات جراسین اس بیماری کا وائرس اس کے اندر تھا وہ ابھی تک خارج نہیں ہوا تھا اس لئے اس کو بار بار شہد پلانا پڑا اور اس کو موشن لگے رہے یا پھر اللہ کی یہ حکمت تھی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتا رہے یہی وہ زبان ہے یہی وہ زبان ہے جو وما ینتکو ان الحوائن ہوا اللہ وحیو یوہا کی سند یافتہ ہے کہ اس زبان پر جو کلام ہوتا ہے وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے اور یہ اس پر کتنا عمل کرتے ہیں یہ بھی حکمت ہے اس کے اندر یہی وجہ ہے کہ مکتبہ پیر ابو نومان رزوی سیفی پر الحمدللہ جنگلات کا خالص شہد بھی مل جاتا ہے لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ اس شہد کو آپ یوں سمجھو کہ اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ شفا ہے آپ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے استعمال کریں اور پھر اس کے اوپر آیات شفا اور سورہ فاتحہ کا ورد کر کے جب اس میں دم ڈالتے ہیں تو شفا کے اوپر شفا نورن علا نور ہو جاتا ہے لوگ یہاں سے مکتبہ پیر ابو نومان رزوی سیفی سے شہد منگواتے ہیں تو اللہ پاک کے کرم سے وہ استعمال کرتے ہیں تو اللہ شفایت آپ فرما دیتا ہے لیکن بتانا مقصود یہ تھا کہ یقین کامل ہو اور یقین کامل نہ ہو تو آپ سونا بھی استعمال کریں یقین کامل نہ ہو آپ اللہ کے گھر میں جائیں غلاف کعبہ کو پکڑیں اور باب ملتظم کے سامنے بیٹھیں حتیم شریف کے اندر نفل پڑیں مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑیں لیکن یقین کامل نہیں ہے تو کام بنے گا دعا اس طریقے سے مانگیں اتنے یقین سے مانگیں چمٹ جائیں چمٹ جائیں کیا کریں چمٹ جائیں چمٹ جائیں کیا کریں چمٹ جائیں وبستہ ہو جائیں اب اللہ کے دربار میں ارز کریں مالک الملک میرے عمل کمزور ہے جے ویکھا میں عملہ ولے کجنی میرے پلے تے جے میں ویکھا رحمت الراب دی فر بلے 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 تو اللہ کی رحمت میں امید رکھو عمل کرو اور یہ عمل اتنا مضبوط اور اتنا کامل ہے اس کا طریقے کار وہ آپ توجہ سے سمات فرمائیں کہ اس درود پاک کو اگر کوئی بندہ ایک ہزار مرتبہ روزانہ پڑھ لے تو اسے زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتے ہیں ہر طرح کی مشکلات ایک طرح کی نہیں ہزار طرح کی نہیں لاکھوں طرح کی مشکلات اس کی وہ رفع ہو جائیں گی اور امتحان زندگی کے ایک نہیں کئی امتحان بھی ہوں گے اللہ انہوں نے کامیابیاں عطا فرمائے گا یہ بڑا مجرب عمل ہے اور حضرت سالح موسیٰ عزریر رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ سمندری سفر کے لیے کشتی میں سوار ہوئے راستے میں سمندری طفان نے وہ فرماتے ہمیں گھیر لیا سمندری طفان نے جب گھیر لیا تو حضرت سالح موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ سمندری طفان نے جب ہمیں گھیرا تو ہم اس کی زد میں آگئے اور ہمارا جو جہاز تھا اور کافلہ تھا جس کے ساتھ ہم بیری جہاز میں بیری بیڑے میں سفر کر رہے تھے آپ فرماتے ہیں کہ سمندری طفان کی زد میں جب ہمارا بیڑا آیا تو یہ طفان کہر خداوندی بن کر ہمارے جہاز کیوں ہلانے لگا ہمارا جہاز ڈولے کھانے لگا ہچکولے کھانے لگا پانی کے اندر اور یہ طفان کہر خداوندی بن کر جب اس کو ہلا رہا تھا تو ہم لوگ یقین کر بیٹھے کہ اب ہمارا جہاز منزل کی طرف نہیں جائے گا بلکہ ڈوب جائے گا کاری سب توجہ ہے آپ کی ہاں جی یہ بعد میں پھر میں نے پورا واقعہ آپ سے پوچھنا ہے ہاں جی فرماتے ہیں حضرت سالح موسیٰ شیخ موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ہم لوگوں نے یقین کر لیا کہ اب ہم ڈوب جائیں گے بچیں گے نہیں ہمارا جہاز ڈوب جائے گا اور ہم مر جائیں گے کیونکہ جہاز ہمارا ڈوبنے والا ہے اور ملاہوں نے بھی سمجھ لیا ہے کہ اب ہم بچیں گے نہیں اللہ اکبر اتنے تیز طفان کے اندر کوئی قسمت والا جہاز ہی بچ سکتا ہے یہ ملاہوں نے آپس میں بات کی کہ اب کام حد سے آگے نکل گیا ہے بات حد سے آگے بڑھ گی ہے حضرت شیخ موسیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس علامِ افرات افری کی اندر مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا شاہ صاحب جیسے اکثر نیند کا غلبہ بیٹھے بیٹھے بندوں میں ہو جاتا ہے ہاں جی نیند کا غلبہ ہو گیا آپ فرماتے ہیں نیند کے غلبے کی اندر گنودگی تاری ہوئی مجھ پر اور میں نے دیکھا کہ پوری کائنات کے امام خواب کے اندر یہ مکمل نیند نہیں تاری ہوئی نیند کا غلبہ ہوا گنودگی ہوئی اس کو حالتِ مراقبہ بھی کہتے ہیں فرماتے ہیں پوری کائنات کے امام سید الانبیاء سید المرسلین پوری کائنات کے سردار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اس عالمِ نیند میں میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ درودِ پاک ایک ہزار مرتبہ پڑو کتنی مرتبہ ایک ہزار مرتبہ توجہ ہے اب آپ چپ ہو گئے ہیں کہ کہیں ہزار مرتبہ تو یار درودِ پاک پڑنا تو بہت دور شاید مشکل ہو جائے اوہ بھئی میرا پھر اتنا زیادہ آپ کے ساتھ کلام کرنے کا فائدہ کیا اگر آپ سے بولا بھی نہ گیا تو کتنی مرتبہ پڑنا ہے یہ حکم کس نے دیا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد رکھیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس درودِ پاک کی سند ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو خواب میں میں ملا اس کو میں ہی ملا شیطان میری صورت بنا ہی نہیں سکتا یعنی یہ سند ہے مدینے والے لاجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمایا ایک ہزار مرتبہ یہ درودِ پاک پڑو حضرتِ شیخ موسیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بیدار ہوا میں نے سارے جہاز والوں کو اعلان کیا اوے لوگو مجھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملے ہیں سرکار نے فرمایا ایک ہزار مرتبہ درودِ پاک پڑو تم اور تمہارے ساتھی اور تمہارا جہاز بچ جائیں گے سبحان اللہ اللہ اکبر میں نے سارے دوستوں کو جمع کیا وضو کیا اور درودِ پاک ہم سب نے ورد کرنا شروع کر دیا حضرتِ شیخ موسیٰ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہم نے ابھی درودِ پاک شروع کیا تھا ابھی ہزار کے فگر پر نہیں پہنچے تھے تین سو مرتبہ ابھی پڑا تھا کہ تفان اترنا شروع ہو گیا تفان تھمنا شروع ہو گیا آپ فرماتے ہیں تفان آستا آستا رکنے لگا اور سمندر کی سطح سمندر کی سطح جو تھی وہ بھی آستا آستا اس کا پانی نیچے آنا شروع ہو گیا پور امن ہو گئی لہریں کم ہو گئیں جو لہریں اچھل رہی تھی اور جہاز کو ہچکولے دے رہی تھی وہ لہریں تھمنا شروع ہو گئیں ان کو سکون مل گیا اس درودِ پاک کی برکت سے تمام جہاز والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نجات عطا فرماتی اس درودِ پاک کا نام درودِ تنجی یا درودِ تنجی نا رکھا گیا جو بھی انسان اس درودِ پاک کو عدب و احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیار کے ساتھ یقینِ کامل کے ساتھ باوضو ہو کر باتحارت ہو کر اپنے لباس کو اپنے بدن کو خوشبو سے مؤتر کر کے قبلہ کی طرف مو کر کے عدب و احترام سے عجز و نیاز سے عجز و نیاز کے ساتھ پیکرِ شرافت بن کر پیکرِ محبت بن کر رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا نظرانہ پیش کرے گا ہر روز تین سو مرتبہ پڑے گا اللہ کے فضل سے اس کی سخت سے سخت ہر طرح کی مشکل میرا رب دور فرما دے گا میں نے پہلے کہا ہے کہ جس طرح میں بتا رہا ہوں اس درسِ روحانی کو اپنے ساتھ لے جائیں اپنے دل کے قاسے میں ڈال کر دل کے برتن میں ڈال کر دماغ میں ڈال کر قلب و ذین میں لے کر اس پر عمل کریں فائدہ نہ ہو یہ بندہِ فقیر آپ کا مجرم ہے کیونکہ مجھے یقین ہے اس کی اوپر میرا سال ہا سال سے اس کی اوپر عمل ہے کہ اس کی برکات سے سینکڑوں لوگ اپنے گھر میں درودِ تنجینہ پڑھاتے ہیں ہمارے ادارے سے دارالعلوم جامعہ جلانیہ رزویہ یہاں سے سینکڑوں طلبہ کو لے جائے آجاتا ہے گھروں میں درودِ تنجینہ کے لیے اور گھروں کے اندر ورد کرواتے ہیں اور اگلی بار وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری مشکل آسان کر دی اس درودِ پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں مشکلیں آسان فرما دیتا ہے اور درودِ پاک میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ صاحبِ دلیل الخیرات نے صاحبِ دلیل الخیرات درودِ پاک کی بڑی معروف کتاب ہے صاحبِ دلیل الخیرات نے اس کی شرعہ میں لکھا ہے کہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو وہ خالص نیت سے اس درودِ پاک کو پڑے اور نمازِ عشاء کے بعد ایک ہزار مرتبہ اس درودِ پاک کو پورا کر لے اور بستر کو موتر کر کے باوضو ہو کر سو جائے انشاءاللہ تعالی چالیس دن کی اندر اندر اسے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر وہ سچے یقین کے ساتھ کس کے ساتھ سچے اور سچے یقین کے ساتھ یعنی یقینِ کامل کے ساتھ پڑے گا تو پھر چالیس دن نہیں پھر ایک ہفتے کے اندر اندر اسے زیارت نصیب ہو جائے گی ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس درودِ پاک کو صبح اور شام میں زیادہ نہیں دس دس مرتبہ پڑھ لے کتنی مرتبہ انچی بولیں دس دس مرتبہ اشرہ مبشرہ صحابہ اکرام کتنے ہیں دس ان دس صحابہ کے نسبت سے دس مرتبہ پڑھ لے کتنی مرتبہ دس مرتبہ پڑھ لے صبح و شام اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے راضی ہو جائے گا اور اللہ کے کہر سے اس کو نجات مل جائے گی سبحان اللہ اللہ اسے برائیوں سے محفوظ فرمالے گا اس کے غموں کو اللہ مٹا دے گا یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا پوری دنیا کے اندر ہمارے بہن بھائی پیر ابو نومان رزوی سیفی یوٹیوب چینل کو دیکھنے والے وہ میری بات کو سن رہے ہیں ایک دو دن کے بعد یہ ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی تو اس پر سنیں گے میں ان کو خاص ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ روتے ہیں نا پریشان ہیں دکھی ہیں ہماری اولاد برائیوں میں چلی گئی ہے نشے کی لط پڑ گی ہے جرموں کی لط پڑ گی ہے گناہوں کی لط پڑ گی ہے نافرمان ہو گئے ہیں گستاخ ہو گئے ہیں ہماری اولاد بے عدب ہو گئی ہے ہماری اولاد ہاتھ سے نکل گئی ہے میں کہتا ہوں دس دس مرتبہ پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کیا کرو اور اگر بچے سامنے بیٹھ کے دم نہ کروائیں میں اجازت دے رہا ہوں دس دس مرتبہ پڑھ کے بچے جہاں بھی ہوں چاہے وہ الگ رہتے ہوں شادی شدہ ہیں والدین کو ملنے نہیں آتے بھئی کچھ کرو تو صحیح آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے دس دس مرتبہ صبح و شام پڑھیں شرط یہ ہے باوضو ہوں باتحارت ہوں خوشبو سے مہتر ہوں قبلہ روح ہو کے دس مرتبہ پڑھیں دس منٹ کا کام ہے کتنی مرتبہ دس مرتبہ پڑھ کے تصور میں رکھ کے ان کو یا ان کی تصویر سامنے رکھ لیں اس کے اوپر دم کریں آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے یہ بچوں کی نافرمان اولاد کے لیے گستاخ اولاد کے لیے بے عدب اولاد کے لیے وہ اولاد جو گناہوں کی لط میں ڈوب چکی ہے گناہوں کی دلدل میں پھنس چکی ہے دس دس مرتبہ درودِ تنجینا صبح و شام پڑھ کر شرائط کے ساتھ آپ ان کو پڑھ کے دم کریں آپ کی اولاد آپ کی تابے فرمان ہو جائے گی اولاد فرما بردار ہو جائے گی اولاد عدب و احترام سے آپ کے مٹھی میں آ جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں اپنی اولاد کو مٹھی میں کرنا اپنی اولاد کو فرما بردار کرنا اپنی اولاد کو اپنی محبت میں لینا اپنی اولاد کو غلامی رسول میں دیکھنا پسند کرتے ہیں تو پھر رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہے اکدس کے اندر دس دس مرتبہ درودِ سلام کا نظرانہ صبح و شام پیش کر کے ان کو پھونک مارا کریں اور اسی طرح بیماریوں سے نجات کے لیے بیماریوں سے شفا کے لیے بڑی خطرناک بیماریوں سے شفا کے لیے اس درودِ پاک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بیماریاں ڈاکٹر کو چیک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں چال رہا جائے یہ بیماری ہے یہ ٹیسٹ کروائیں وہ بیماری ہے وہ ٹیسٹ کروائیں آج کل تو ٹیسٹوں کا اتنا رواج ہے کہ ٹیسٹ کرواتے کرواتے بندے کی جمع پونجی ختم ہو جاتی یہ ٹیسٹ بیس ہزار کا ہے نویت صاحب یہ ٹیسٹ چالیس ہزار کا ہے یہ فلانی لیب سے کروائیں پچاس ٹیسٹ آپ نے کروا لیے ہیں اگلے ہسپٹل میں چلے گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ٹیسٹوں کو ہم نہیں مانتے آپ نئی لیبارٹری سے کروائیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہاں جی اوہ بھئی ٹیسٹ کرواؤ علاج کرواؤ سب کچھ کرو ہم نہیں کہتے نہ کرو لیکن میں اپنے بیانوں میں کہا کرتا ہوں ہاسپٹلوں کے ماتھوں کا جھومر میرے اللہ کی کلام کی قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت ہے میں جب بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا اللہ عطا فرماتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرو درود پاک کی طرف رجوع کرو تو آپ یقین کامل کے ساتھ اس طرف جائیں اس درود پاک ساست وہ بھی کریں یہ بھی کریں اور اس درود پاک کی خصوصیت سن لیں وہ بیماریاں جن سے شفا نہیں مل رہی اور جو شخص بیماریوں سے تنگ آ گیا ڈاکٹروں سے تنگ آ گیا حکیموں سے تنگ آ گیا طبیبوں سے تنگ آ گیا مایوس ہو گیا زندگی سے ڈاکٹروں سے مایوس طبیبوں سے مایوس حکیموں سے مایوس جلالی صاحب جب وہ مایوس ہو گیا اسے چاہیے کہ اس درود پاک کو اور اس درود شفا کو ملا کر دونوں درود پاک کسرت سے پڑے اللہ سبحانہ وتعالی کی کرم نوازی سے اسے اس بیماری سے شفاہ کامل آجلہ نصیب ہو جائے گی اسی درود پاک کو گیارہ گیارہ مرتبہ صبح و شام پڑے کتنی کتنی مرتبہ گیارہ گیارہ مرتبہ صبح و شام پڑے انشاءاللہ تعالی شفاہ نصیب ہو جائے گی اور ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کے لیے تمام طرح کی پریشانیوں سے نجات کے لیے یہ درود پاک جو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں نا بیرون ملک جانے کے خیش مند ہیں اور ویزا نہیں لگ رہا کاغذ تیار نہیں ہو رہے خامد باہر ہے بیوی کو بلانا ہے کاغذ نہیں بن رہے آدمی باہر ہے ماں باپ کو بلانا چاہتا ہے کاغذ نہیں بن رہے بھائی کو بلانا چاہتا ہے کاغذ تیار نہیں ہو رہے انہیں چاہیے درود تنجینہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیں ایک ہزار مرتبہ روزانہ درودِ تنجینا پڑھیں بیرون ملک کے سفر میں کامیابی نصیب ہو جائے گی بیرون ملک جانے کے لیے اس کا سفر کامیابی سے ہم کنار ہو جائے گا اور جس مقصد کے لیے یہ سفر کی ہے بعض لوگ چلے جاتے ہیں امریکہ سے کتنے لوگ مجھے کال کرتے ہیں پیر صاحب روٹی سے تنگ پڑے ہیں پیر صاحب ہم واپس آنا چاہتے ہیں پاکستان میں لیکن ہمارے پاس کرایا نہیں ہے ہمارا پاسپورٹ ایکسپیر ہو گیا ہے ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے وہ مسئلہ بن گیا ہے ان لوگوں کو میرا پیغام ہے کہ ایک ہزار مرتبہ ڈیلی درودِ تنجینا پڑھیں اور سفر پہ جو چلے گئے ہیں اب وہاں جا کے جس مقصد کے لیے گئے ہیں وہاں جا کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں جس مقصد کے لیے گئے ہیں اللہ کامیابی اطاف فرما دے گا اور انہیں چاہیے سفر پہ جانے سے پہلے اس کو شروع کریں دورانے سفر بھی پڑھتے رہیں باوضوع حالت میں اور وہاں جا کر بھی اس کو فجر کی نماز کے بعد قبلہ روح ہو کر بیٹھ کر اگر وہ ہزار مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو جاؤ ایک سو پچیس مرتبہ پڑھ لیا کریں شاہ صاحب ایک سو پچیس مرتبہ درودِ پاک پڑھ لیا کریں اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں جو بھی دعا مانگیں گے ہر نماز کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے میرے اللہ پوری فرما دے گا اور اگر کوئی ایک سو پچیس بار نہیں پڑھ سکتا کمزور ہے وہ گیارہ مرتبہ بلا ناغہ اس کو پڑھنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ کامیابی اطاف فرمائے گا اسی طرح بری عادتوں سے نجات کے لیے بری عادتوں سے نجات کے لیے جس کو ذرا ذرا سی بات پہ جھوٹ بولنے کی عادت ہو اسے احساس تک نہ ہو کہ میرے جھوٹ سے کتنے گھروں کی تباہی ہو سکتی جھوٹی قسمیں کھانے کی عادت ہو اور اس کی اس عادت کی وجہ سے اس کو اس کے ماں باپ کو اس کے بہن بھائیوں کو اس کے قبیلے کو اس کے خاندان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہو اور وہ اپنی اس عادت سے خود بھی تنگ ہو اس کے گھر والے بھی تنگ ہو اور وہ ان عادتوں کو چھوڑنا چاہتا ہے گھر والے بھی چاہتے ہیں یہ عادتیں چھوڑ دے لیکن وہ چھوٹتی نہیں ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد سنت اور فرض کے درمیان میں اکیس مرتبہ کتنی مرتبہ شاہ صاحب ٹوانٹی ون ٹائنس اکیس مرتبہ درود تنجینہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے چاند ہی دنوں کے بعد اس کی گناہوں والی عادتیں ہی چھوٹ جائیں گے میں کہتا ہوں کوئی ولی اللہ بننا چاہتا ہے کوئی عامل کامل بننا چاہتا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہے یا کوئی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے نیک ہو جائیں ان کے بچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں وہ اکیس اکیس مرتبہ روزانہ ہر نماز کے بعد یعنی فجر نماز کے ساری نمازوں کے نہیں صرف فجر کے بعد فجر کی سنتیں پڑھ کے اپنی جگہ سے اٹھے نا فرضوں سے پہلے پہلے اکیس مرتبہ درودے تنجینا پڑھ لے اللہ سبحانہ وآلہ کے کرم سے ان کا بچہ پڑھ کے دعا مانگے ان کے بچے نیک ہو جائیں گے اور اسی طرح میں نے بتایا نا شادی کے لیے بھی تو شادی کے لیے بھی سن لے اگر کسی لڑکے اور لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو منگنی ہو کے ٹوٹ جاتی ہے یا سرے سے رشتہ آتا ہی نہیں یا رشتہ آتا ہے مگر بات تیہ نہیں ہو پاتی اور رشتے والے نا پسند کرتے ہیں چلے جاتے ہیں اور انہیں چاہیے کہ نماز فجر اور عشاء کی ادائقی کے بعد کسی سے بات کیے بغیر کسی سے ہم کلام ہوئے بغیر ایک سو مرتبہ درودے تنجینا پڑھ لیں کتنی مرتبہ ایک سو مرتبہ درودے تنجینا پڑھ لیں اس کا چلہ کر لیں چالیس دن کا چالیس یوم کے اندر اندر کتنے یوم کے اندر یعنی چالیس دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ کوئی اچھا نیک پارسہ رشتہ آئے گا کامیابی ہو جائے گی اور شادی ہو جائے گی میں اس حوالے سے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کرتا ہوں یہ عمل کرنا شروع کرو اور شادی کی تاریخ رکھ لو اور شادی آل والوں سے ٹائم لے لو اس عمل کو کرو اللہ سبحانہ وتعالی کے کرم سے کیونکہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کے نظرانے پیش کر رہے ہیں اسی طرح شوگر کا جو مرض ہے شوگر کے مریض جو شوگر میں مبتلا ہیں ان کو چاہیے ان کے لیے لازم ہیں وہ ہر روز نماز فجر کے بعد درود تنجینہ کو اکتالیس مرتبہ پڑھ لیا کریں کتنی مرتبہ او بھئی آپ کے ماں باپ کو شوگر ہے والدہ کو ہے یا والد کو ہے کسی کو بھی ہے شوگر ہے تو اس شوگر کے لیے وہ خود نہیں پڑھ سکتے انپڑھ ہے ماں باپ تلفز نہیں پڑھ سکتے آپ اولاد ہو عالم ہو حافظ ہو کاری ہو قرآن پڑھے ہوئے ہو آپ ان کا بھلا کر دو کوئی حرج ہے ان کو پڑھ کے دم کرو پانی کے اوپر پڑھ کے دم کر کے دے دو آپ روز نماز گھر نہیں رہ سکتے پانی کے اوپر پڑھ کے ان کو ایک بطل بنا کے دے دو ایک ہفتہ دے دو پھر ہفتے بعد بنا دو پھر ہفتے بعد بنا دو اکتالیس مرتبہ کتنی مرتبہ اکتالیس مرتبہ پانی پر دم کر کے ان کو دیں پلائیں انشاءاللہ سوہ مہینہ اکتالیس دن فورٹی ون ڈیز نہیں گزریں گے شوگر کا مریض ٹھیک ہو جائے گا پڑھنا کیا ہے درودِ تنجینا درودِ تنجینا درودِ تنجینا اللہ اکبر اتنی پاورفل کلام ہے اتنا پاورفل ورد ہے اتنا پاورفل وظیفہ ہے یہ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرت اللامہ مولانا پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی زیدہ مجدہو ان کی بارہا ان کی بارہا فرمیش پر آج کا یہ درس ہو رہا ہے اور انتہائی عزت کے لائے کہ سید علی بخاری صاحب آلِ نبی اولادِ علی حضرت سید علی بخاری صاحب ان کی بھی متعدد مرتبہ یہ خیش پیش کی گئی کہ جی درودِ تم جینہ پر کوئی دروحانی درس ہو تو آج کا جو درس ہے میرا تو اس پر ابھی بیان شروع ہوئے ہیں ابھی بیان آپ کہیں گے ویڈیو بہت طویل ہوگی ہے یہ اس سے اور بھی زیادہ طویل ہو سکتی ہے لیکن میں اپنی بات کو اختصار کے ساتھ اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ قضائے حاجات کے لیے آپ اپنی حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پڑھنے کی ترقیب یہ ہے برائے قضائے حاجات ہر روز عشاء کی نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو دو نفل برائے حاجت پڑے دو نفل نماز برائے حاجت پڑے نماز عشاء کے بعد نماز عشاء سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن نماز عشاء کے بعد پڑھیں تو زیادہ مناسب ہے زیادہ اچھا ہے اور اگر حاجت دینی ہو تو مو کبلہ رخ کر لیں اور اگر حاجت دنیاوی ہو تو مثال کے طور پر حصول دولت کے لیے آپ نے پڑھنا ہے دو نفل پڑھنے کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں دو نفل برائے قضائے حاجت وہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ اگر دینی حاجت ہے کوئی مثلاً عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں حاج کے لیے جانا چاہتے ہیں بات سمجھا رہی نیکی دینی حاجت ہو گئی نا ٹھیک ہے نا جی آپ عالم فاضل بننا چاہتے ہیں بیٹے کو بنانا چاہتے ہیں بیٹی کو بنانا چاہتے ہیں بھائی کو بنانا چاہتے ہیں بہن کو بنانا چاہتے ہیں دینی حاجت ہو گئی اسی طرح آپ کوئی اور نیک عمل کرنا چاہتے ہیں مسجد بنانا چاہتے ہیں مدرسہ بنانا چاہتے ہیں دینی حاجت ہو گئی تو اگر یہ کرنا ہے تو پھر آپ نے قبلہ روح ہو کے بیٹھنا ہے درود پاک پڑھنے کے لئے اس وظیفے کے لئے اور اگر دنیاوی حاجت ہے گھر بنانا ہے گھر لینا ہے پلاٹ لینا ہے پلاٹ دینا ہے بیچنا ہے خریدنا ہے دکان کے لئے کارخانے کے لئے کاروبار کے لئے دولت کے لئے ملازمت کے لئے کارخانے کے لئے فیکٹری کے لئے ادائیگی کرز کے لئے تو پھر جنوب کی طرف موں کر کے کھڑے ہو جائیں چس کی طرف ادھر کعبہ شریف ہے ادھر شمال ہے ادھر جنوب ہے اس وقت میرا موں شمال کی طرف ہے اور میری کمر پیٹ جنوب کی طرف ہے اور میرے لیفٹ ہینڈ ادھر قبلہ شریف ہے اور میرے رائٹ ہینڈ میں مشرق ہے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب تو پھر جنوب کی طرف موں کر کے کھڑا ہو جائے اور اگر دشمن کو مغلوب کرنا ہے دشمنی کا معاملہ ہے دشمن جان لینے کے لیے سرپٹ دوڑے ہوئے ہیں اور الیٹ ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمنوں کے لیے آپ نے پڑنا ہے ان کو مغلوب کرنا ہے یا مقدمہ آپ کے اوپر بنا ہوا ہے اس مقدمے سے نجات کے لیے برات کے لیے آپ نے پڑنا ہے تو پھر یا کسی روٹھے ہوئے کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے پڑنا ہے اپنی محبت میں کسی کو دیوانہ کرنا ہے محبوب کو دیوانہ کرنا ہے یا کسی کو اپنی محبت میں پاگل کرنا ہے تو پھر وہ شمال کی طرف موں کر کے کھڑا ہو جائے دینی حاجت ہے تو قبلے کی طرف موں کرے دنیاوی حاجت ہے تو جنوب کی طرف موں کرے اور دشمنی کے لیے ہے مقدمے کے لیے ہے یا کسی روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے ہے یا محبوب کو محبت میں پاگل کرنے کے لیے ہے محبوب کو پاگل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاگل ہو جائے بیمار ہو جائے پاگل کا مطلب ہے اس کو محبت میں دیوانہ ہو جائے محبت کے ساتھ اس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا ہے کسی شخص کو کسی انسان کو اپنی طرف آپ نے مائل کرنا ہے تو پھر کدھر کرنا ہے موں پھر آپ نے شمال کی طرف موں کرنا ہے اور پہلے دن دس بار دوسرے دن بیس مرتبہ تیسرے دن تیس مرتبہ اور چوتھے دن چالیس مرتبہ اسی طرح اس کو بڑھاتے بڑھاتے دس دن تکی عمل لے کے جانا ہے اور دسویں دن آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے کتنی مرتبہ سو مرتبہ طریقہ کا سمجھ آگئے سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ پر کامل یقین بھی رکھنا ہے اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور نکامی کا خیال قریب قریب پھٹکنے بھی نہیں دینا نکامی کا خیال اپنی طرف پھٹکنے بھی نہیں دینا نکامی کا خیال اپنے قریب آنے نہیں دینا سو مرتبہ آپ یہ کریں آپ کے یہ سارے کام ہی ہو جائیں گے نہیں آپ نے سبحان اللہ فیدہ بڑھا ہے اور سبحان اللہ کی آواز تھوڑی ہے سبحان اللہ ایک مرتبہ پھر کہیں میں یقین کامل کی بات کر دوں سبحان اللہ یہ یقین کامل بھی پیر کامل کے در سے ملتا ہے سبحان اللہ دیکھو نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ازاد کردہ غلام تھے حضرت سفینہ جنگل میں ایک شک شیر سے ٹاکرا ہو گیا تو آپ نے کہا اے بو حارس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں جواب میں شیر نے نبی پاک کے غلام کے ساتھ کیا کام کیا یہ جان کر ہر غلام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھے گا میرے آقا کا ہر امتی جو میرا یہ بیان سن رہا ہے نبی پاک کے آشک کی بات کر رہا ہوں کسی منافق کی نہیں وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا اس کی روحانی باغیچے کے اندر بہار آ جائے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بیعدب ہے گستاخ ہے وہ جل کے راکھ ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو بھی اپنے آقا کی نسبت پہ ناز ہوتا ہے اور دنیا کی کوئی شر پسند قوت ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی اللہ ما پیر محمد رسولان رضا الہنفی السیفی مجددی صاحب نے اس واقعہ کو بڑے خوبصورت انداز میں تحریر کیا ہے اور موجزات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروس میں اور ان بیانوں میں اکثر اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک شیر کا واقعہ جو آج میں آپ کے سامنے یقین کامل کے حوالے سے پیش کرنے لگا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے غلام جو ازاد کردہ تھے آپ کے ازاد کردہ غلام کے مو سے رسول پاک کا نام مبارک سن کر ایک شیر نے اپنا سر خم کر دیا اور اس غلام کی درندوں سے حفاظت فرمائی اس موجزے کا ذکر آپ نے ابھی تک نہیں سنا اس موجزے کا ذکر حضرت امام حاکم نے امام تبرانی نے اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے اور تفسیر کبیر والے نے اپنی تفسیر کبیر میں اور اسی طرح امام بہکی نے اس کو پوری صحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے تو صحب زادہ حضرت علامہ مولانا حافظ پیر محمد رسلان رضا سیفی صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت اور طریقے سے ایک نقشہ کھینچہ ہے کہتے ہیں کہ حضرت صفینہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک کی ازاد کردہ غلام تھے تو ایسی جگہ پر گئے کہ سامن شیر آ گیا اور جس کا ڈر ہوتا ہے انسان کے سامنے جب شیر آتا ہے تو وہی ہوا آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اے بو الحارس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں اللہ اکبر سبحان اللہ اس نے یہ کوئی اور بات کی نہیں بس اتنا کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں تو حضرت صفینہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں اس شیر نے فوراً اپنا سر جھکا دیا خم کر دیا اور اپنے کندے سے مجھے اشارہ کیا اور وہ اس وقت تک مجھے اشارہ اور رہنمائی کرتا رہا میرے آگے آگے چلتا رہا جب تک اس نے مجھے سہی راہ پر نہیں ڈال دیا اس واقعے کو ان الفاظ کے ساتھ بھی کہ آپ اپنے کافلے کے ساتھ تھے اور بچھڑ گئے کافلے سے بچھڑتے بچھڑتے جنگل میں دور نکل گئے تو اس شیر نے پھر ان کو ان کے کافلے تک پہنچایا اور پھر جب تک وہ مجھے سہی راہ پر اس نے نہ ڈالا وہ چلتا رہا تو جب میں سہی راستے پر چلا گیا تو فرماتے ہیں وہ دھیمی سی آواز میں گھر رایا اور میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو سی آف کر دیا ہے الودا کر دیا ہے الودا اے غلام نبی الودا سلام اللہ الودا اے غلام نبی تو بھئی یقین کامل ہو نا تو یقین کامل کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازیاں فرما دیتا ہے ایک دوسری حدیث کے اندر بھی حضرت پیر محمد رسلان رضا الحنفی سیفی مجددی صاحب نے بیان کیا کہ حضرت سفینہ جو کہ نبی پاک کے ازاد کردہ غلام تھے ایک دفعہ روم کے علاقے سے روم کے علاقے میں لشکر اسلام سے بچھڑ گئے یا وہ ارض روم میں قید کر دیئے گئے یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اس طرح کے الفاظ بھی ملتے ہیں وہ وہاں سے بھاگے تاکہ لشکر سے مل سکیں کہ اچانک ایک شیر سامنے آ گیا جب اچانک شیر سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اور تو کچھ نہ ہوا میں نے یہ کہا اے بول حارس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اس شیر کو آپ نے فرمایا جو اچانک سے سامنے آیا تھا اور پھر وہی ہوا کہ اس شیر نے گردن جھکائی دم ہلائی اور آگے آگے چل پڑا گویا وہ باڈی لینگوئی جسے یوں کہہ رہا تھا کہ آجو میرے پچھے پچھے میں تو انہوں تھے پہنچا ہوا اے رسول اللہ دے غلام جتے تسی جانا چاندے ہو میں تو انہوں تھے لے جا ہوا تے آپ فرماتے ہیں جب خطرہ ٹل گیا ہر طرف سے جب اس طرف سے خطرہ ٹل گیا فرماتے ہیں سناٹے چھائے ہوئے تھے خطرات تھے پریشانی تھی اور خوف تھا جنگلات کا فرماتے ہیں ہر طرف سے جب خطرہ ٹل گیا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں رسول پاک کا غلام ہوں اور شیر اپنی حرکات سے اور اپنی عادات سے بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ رسول اللہ کے غلام ہو میں آپ کا غلام ہوں سبحانہ اللہ اور وہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک وہ اپنے لشکر سے مل نہ گئے تو اس وقت تک آپ چمٹے رہیں دعا سے دربار الہی میں جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہو جاتی آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ کو چاہیے کہ آپ دعا کرتے رہیں یہ درود پاک اتنے فضائلوں کمالات کا حامل ہے کہ اس درود پاک کے فضائل جتنے بھی بیان کریں وہ کم ہیں تو میں چاہتا یہ ہوں کہ بات ختم کرنے سے پہلے اب درود پاک بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد سلاةً تنجینا بها من جمیع الأحوال والآفات وتقدیلنا بها جميع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك آل الدرجات وَتُبَلِّغْنَا بِهَا أَقْسَلْ غَايَاتِ من جميع الخیرات فِي الْحَيَاتِ وَبَادَ الْمَامَاتِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اے مالک الملک اس درود پاک کی برکت سے اے مالک الملک اس درود پاک کی برکت سے ہماری تمام حاجات کو پورا فرما دیں ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرما دیں اے دعاوں کے سننے والے ہمیں مانگنے کا سلیکہ نہیں آتا پھر بھی ہر روز ہر لمحہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاوں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں اے مالک الملک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاوں کو نہ دیکھ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو نہ دیکھ اپنے کرم کو دیکھ اپنی رحمتوں کو دیکھ اپنے فضل کو دیکھ اپنے کرم کو دیکھ ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اے مولا اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما دیں یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہمیں تو مانگنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے سلیکہ نہیں ہے کوئی طریقہ نہیں ہے یا مالک الملک جتنے آئے ہیں سب کی حجات پوری فرما دیں سب کی مشکلیں آسان فرما دیں سب کے بیڑے پار فرما دیں یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیں سب کی مشکلیں آسان فرما دیں تمام محبین و مخلصین متاکدین متوسلین یارانِ طریقت تمام امتِ محمدیہ کی یا اللہ خیر فرما اندرون برون ممالک سے جنہوں جنہوں نے بھی دعاوں کے لیے کومنٹ میں اپنے نام لکھ کے بھیجے ہیں یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں سب کے ناموں اور کاموں سے تو واقف ہے یا اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما دیں الہی سب کی حاجتیں پوری فرما دیں یا اللہ پاک جو جس چیز کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما ہسپتالوں میں گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ تندرستی اور شفا عطا فرما جس جس نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری عرضو ہر بے قصو مجبور کی صل اللہ علیہ حبیبی خیر خلقی محمد مولا علی وصحابی وزواجی وہل بیتی وزرعیت اجمائین برحمتی کیار رحمت رحمت اللہ